نمازکار اس میں بڑی خبر دیکھ سکتے ہیں کرنال یمنہ نگر اور بیچ کے تمام لوگ جو اس روٹ پر آتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے ہریانہ سرکار نے کرنال یمنہ نگر ریل پریوجنا کو منجوری دے دی ہے جیہاں کرنال یمنہ نگر جو ریل پریوجنا ہے اس کو منجوری دے دی ہے حالانکہ سالوں پرانی مانگ تھی کئی سرکاروں نے حالانکہ پہلے بھی اس پر جو ہے گوشنا ضرور کی تھی کہ کرنال یمنہ نگر ریل مارک جو ہے بنایا جائے گا لیکن اب ہم کو بتانا چاہیں گے کہ اوفیشل ہی ہریانہ سرکار نے کچھ ہی دیر پہلے ہم کو بتانا چاہیں گے کہ سرکاری کنفرم جانکاری آئی ہے اور اس کے تحت ہم کو بتانا چاہیں گے کہ مکہ منتری ہریانہ منورلال کھٹرن نے یہاں تک کی کیندریہ ریل منتری سے بھی جو ہے باتچیت کر لیے اور جو ہے سارا جو اس کا کھاکھا ہے وہ تیار کر لیا گیا اور جل سے جل اس پر کام بھی شروع ہو جائے گا جی ہاں ہم کو بتانا چاہیں گے کہ پہلے اگر کسی کو کرنال سے یمنہ نگر ریل مارک سے جانا پڑتا تھا تو اس کو وائیہ امبالہ سے ساراں پور ریل مارک پکڑنا پڑتا تھا جو ایک سو اکیس کلومیٹر ایک سو اکیس کلومیٹر پڑتا تھا لیکن اگر ویسے سمیں تیہ کیا جائے تو سکسٹی سیون کلومیٹر کرنال سے جو ہے یمنہ نگر کی دوری ہے اور اب جو اگر ریل مارک کے تحت اگر جو بنایا جائے گا وہ وائیہ 64 کلومیٹر بنایا جائے گا تو کہیں نہ کہیں سفر اور جلدی ہوگا کیونکہ یمنہ نگر کا روٹ جو ہے کافی زیادہ بیزی روٹ رہتا ہے کافی زیادہ ہیوی ٹریفک اس پر چلتا ہے اور کرنال سے یمنہ نگر آنے جانے والے روٹین میں جو لوگ ہیں کافی زیادہ بڑی چنکہ پر لوگ ہیں اور اب ریل اگر شروع ہو جائے گی تو گھنٹے ڈیٹ گھنٹے کا سفر جو ہے کس طرح سے کم ہو جائے گا ایک بہت اچھی شروعات ہے اور اس طرح میں کرنال کے ریلوے سٹیشن پر ہم کھڑے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے 1892 میں کرنال کا یہ ریلوے سٹیشن بن کر تیار ہوا تھا اور اس طرح میں ریلوے کے جو سینئر ادھکاری ہیں کرنال سے مہندر جی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے اور ہریانا سرکار نے جو ہے اس کی منجوری دے دی ایک بڑی گوشنا یعنی کہ کرنال یمنانگر ریل مارگا بنے گا ہماری آپ سبی سپیل کی جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو جرور شیر کریں ریلوے باقے جو ادھکاری ہیں مہندر جی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جاننا چاہیں گے سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے کرنال یمنانگر کے لوگوں کے بڑا توفہ ملا ہے تو آپ کو بھی کہنا کہ خوشی ہو رہی ہوگی کس طرح سے یہاں پر پیسنجرز کافی آتے تھے وہ کہیں پر جو ہے مانگ کرتے تھے کہ کرنال یمنانگر ریل مارگ ہونا چاہیے اب ہریانا سرکار نے اس کی منجوری دے دی ہے تو اس پر کیا کچھ کہنا چاہیں گے کمل جی یہ ایک سو بائیس کلومیٹر کے اس پاس پڑتا تھا جب کرنال سے پیسنجر جاتا تھا اس کا وایا امبالہ ہو کے جانا پڑتا تھا اب ہریانا سرکار نے اس کی منجوری دیا ہے تو یہ کرنال سے ہوایا اندری اور جو اپنا پچھنی امنانگر کا جو پل منا ہے اس کے پاس سے یہ ہوگے گجرے گا انڈیا رائی اور اس کے بیچ سے اور یہ لگ بگ ساٹھ یا ستر کلومیٹر کا سفر رہ جائے گا تو کرنال باسیوں کے لیے ایک بہت بڑی سوگات ہوگی کہ ان کا سمیہ بھی بچے گا اور اس کا کرایا بھی کم رہے گا کافی سالو پرانی مانگتی سریعہ بہت سالو پرانی ڈیمانڈ تھی یہ اب اس پر سروے شروع ہو چکا ہے اور جلدی یہ کام ہو جائے گا کیونکہ ہریانا سرکار نے منجوری دے دیا ہاں جی ہریانا سرکار نے منجوری دے دیا اور جیسے منجوری مل گیا اس پر کام چل ہو تو روٹ کیا رہے گا سرکار روٹ اس کا وائہ اندری ہو کے نکلے گئی تو سروے میں کس طریقے سے کام ہوتا ہے سر سروے میں پہلے جمین کا ہوتا ہے جمین کا ایکوائر کرنے کا کام ہوتا ہے اور اس کے بعد میں دیر دیرے جو ہے نا کسٹرکشن ڈیکوارن اپنی دین جو بھی کاروائی ہوتی ہے وہ کرتا رکھتا ہے کتنے سال لگ جاتے ہیں ہندہ جائے چار سال بتایا ہے کہ چار سال میں کم چکم آج کل ہر پروجیکٹ پر کام جو ہے نا بہت جلدی سے ہو رہا ہے امید ہے کہ اس پر بھی بہت جلد کام ہو جائے گا تو بلکل حالانکہ امید کی جا رہی ہے جلد سے جلد اس کا کام پورا ہوگا ریلوے کے بڑے ادھکاری ہیں مہیندر جی کرنال ریلوے سیشن سے اسے میں آپ یہ لائف تصویریں دیکھ رہے تھے ہماری آپ سب اسے اپیل رہے گی کہ جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو جرور شرکی دیکھا کرنال وے یمنا نگر وے آس پاس کے تمام لوگوں کے لیے ایک بڑی رہات کی قبر ہے اگر آپ کو حریدوار بھی جانا ہوتا تھا تو پہلے آپ امبالا جاتے تھے امبالا سے جو ہے حریدوار کا سارنپور کا روٹ پکڑتے تھے لیکن اب آپ کو سیدھا یمنا نگر جائے جگہ اور یہاں سے آگے آپ حریدوار جا سکیں گے تو کہینا کے لوگوں کو کافی زیادہ سولیت ہوئی ہے کافی پیسنجرز جو ہے کرنال ریلوے سیشن پر یہاں پر کھڑے ہیں ان سے بھی ہم جانا چاہیں گے ان سے جانا چاہیں گے سر کیا کہنا چاہیں گے آپ بھی ٹرین پکڑنے آئے ہیں کسی کو لینے آئے ہیں آپ کو لگتا کہ ایک اچھی خبر ہے کہ کرنال یمنا نگر ریل مارک جو سالوں پرانی مانگ تھی ہریانہ سرکار نے اس کو منجوری دے دی ہے تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے سی ایم صاحب نے بہت بڑا توفہ دیا ہے ہمارے کو یہ حریدوار جانا ہو یمنا نگر جانا ہو میں بہت پرشانی ہوتی تھی بس سرویس بہت کم ہے تو یہ بہت ہی فائدے کی بات ہوگی ہمارے لیے اور بہت خوشی کی بات ہے ہم بہت بہت دھنیواد کریں گے سی ایم صاحب کا جنہوں نے ہمارے کو یہ سوقات دیئے پہلے دوسرے راستے سے جانا پڑتا پہلے ہم بالا سے جاتے تھے جی کوئی گھوم کے جانا پڑتا تھا بس سرویس نہیں تھی لوگوں کا اپنی ٹیکسی ہائر کر کے جانا پڑتی تھی تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کیا نام آپ کا جی سنجید ہوا سار تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں خوشی کی بات ہے جی ہاں خوشی کی بات ہے کیونکہ کرنال یمنانگر جو روٹ ہے چاہے آپ کرشیتر سے وائی پپلی سے ہوتے ہوئے لادوا سے ہوتے ہوئے یمنانگر جائیے وہ بھی کافی بیزی روٹ رہتا ہے کافی ہیوی ٹریفک چلتا ہے کافی ایکسیڈنٹس وہاں پر ہوتے ہیں یا پھر کرنال کے اندری یمنانگر روٹ کی بات کی جائے تو یہ بھی کافی ویستم ہائیوی ہے اور کافی زیادہ ہیوی ٹریفک یہاں پر رہتا ہے کافی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو کئی نگر جو ڈیلی پیسنجرز ہوتے ہیں جن کو روٹین میں آنا جانا ہوتا ہے ان کے لیے ریل یاتیت سب سے سستا اور سب سے سلب سادن ہوتا ہے تو کئی نگر ایک اچھی خبر ہے کچھ اور ریل یاتری ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ بھی عمومن جو ہے ریل پر سفر کرتے ہوگے کبھی یمنانگر یا حریدوار جانا ہوتا ہوگا تو آپ کو گھوم کر ہمبالا سے جو ہے ٹرین پکڑنی پڑتی ہے لیکن کیا کہنا چاہیں گے ہریانہ سرکار نے منجوری دے دی ہے امید کی جارہی ہے کہ جل سے جل سے کام بھی شروع ہوگا اور جل سے جل یہاں ریل مارک بن بھی جائے گا کامل جی یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں پہ ہمارا جو کرنال سے یمنانگر کے لئے ریل مارک بن رہا ہے اس کی بہت پرانیک ڈیمانڈ تھی اس کے لئے میں نے خود بھی ڈیمانڈ کی تھی جو ہمارے لوگ سب آسانزت پہلے اربین شرما تھے ہم نے ان کو بھی کئی بار اس کے بارے میں افغد کر آیا تھا اور یہ اچھے خوشی کی بات ہے ہمیں کرنال کو سوگاد ملی ہے اس کے لئے میں اپنے ریسنٹ لی آج ہی جیسے میں اپنے بیٹے کو چھوڑنے چندگر جا رہا ہے بیٹا تو اس کو بھی چھوڑنے آیا تو ایسا میں یمنانگر ہری دوار آگے کہیں بھی جانا ہوں تو ہمیں اس کے لئے بہت سے ویدائل لوگوں کا سمیں بچے گا ٹائم پیسہ بچے گا اس سے فیسیلٹیاں ملیں گے لوگوں کا آنے جانے بے پار بڑے گا تو یہ بہت خوشی ہے بہت اچھی پہل کی ہے جو سرکار نے ہونے ہیں کرنال میں دیئے مونیش کامر تو بلکل کہیں نہ کہیں کہ اچھی پہل ہے ہم ان کو بتانا چاہیں گے کہ ستمبر 2019 میں پریشت مسودہ ریپورٹ میں ریل منطرالے دوارہ دیئے گئے سبھی سجاوہوں کو شامل کرنے کے اوپرانت ہریانہ سرکار نے بیس جولائی 2021 کو پریوجنا کی وسترد پریوجنا ریپورٹ یعنی کہ ڈی پی آر کو منجوری دے دی ہے انہوں نے بتایا کہ ہریانہ کے مکہ منطری منہوٹ لال کی کینڈریہ ریل منطری کے ساتھ ہوئی ویبین بیٹھکوں میں راجہ سرکار نے ریل منطرالے کے ساتھ اس پریوجنا کے سمند میں وسترد باتچت کرتے ہوئے سے آگے بڑھا ہے ہریانہ ریل اوہ سرنچنا وکاس نگم نے ایٹ ایٹ تھری پوائنٹ سیون ایٹ کروڑ کی انمانیت لاغت کی اس ڈی پی آر کو انتیم روپ دیا ہے یعنی کہ قریب پونے نو سو کروڑ کی لاغت اس پر آئے گی انہوں نے بتایا کہ یہ پریوجنا لگبک چار ورس کی عفدی میں کریانویت ہوگی یعنی کہ چار ورس اس میں لگیں گے پر وقتہ نے بتایا کہ پرستاویت کرنال یمنانگر نئی ریل لائن ڈلی امبالا ریلوے لائن پر موجودہ کرنال ریلوے سیشن سے شروع ہوگی اور امبالا شہارنپور ریلوے لائن پر موجودہ جگادری ورکشوپ ریلوے سیشن سے جڑے گی انہوں نے بتایا کہ کرنال پانی پت اور مدے ہریانہ کے انہیں ایسوں کو سدھا سمپرک پردان کرتے ہوئے یہ نئی ریلوے جو پوروی ڈی ایف ایسی کے لیے ایک فیڈر مار کے روب میں کارے کرے گی جس میں کرنال اور سٹیشن پر ریلوے کے ساتھ انٹر چینج پوائنٹ ہوگا تو یہ افیشلی آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے ایک اچھی رہات کی خبر ہے میرے سے ہوگی امانچو نارنگ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جاننا چاہیں گے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرنال یمنانگر اندری اور آس پاس کے تمام جلے کے لوگوں کے لیے ایک اچھی رہات کی خبر ہے کہ اب کرنال سے آپ سیدھا ہی امانگر جا پائیں گے حالانکہ کچھ سمیں جرور لگے گا دو سے چار سال اس لمبے پروجیکٹ میں جرور لگیں گے کیونکہ پینسٹھ کلومیٹر کا یہ ایریا پڑتا ہے یہاں سے چب آپ جائیں گے چنڈگر کی طرف تو پشٹمی امانہ بائی پاس جو آتا ہے بلکل آگے وہاں سے جو ایک نیا پل جو بنا ہے جو ویا جلمیڈ ڈھابے کے ساتھ ساتھ پشٹمی امانہ بائی پاس جاتا ہے کرنلیک والی طرف سے وہاں سے جو ہے وہ ریلوے لائن کٹے گی اور وہ سیدھا یندری راستے سے ہوتی ہوئی سیدھا جو ہے یمنانگر پہنچے گی اس طرح کا پروجیکٹ جو ہے تیار کر لیا گیا ہے سروے ریپورٹ جو ہے اس پر لگ بگ فائنل ہو چکی تھی جس کے بعد جو ہے اریانہ سرکار نے اس کی منجوری دی ہے کیونکہ پہلے جو ہے اریانہ سرکار کو یہ تیار کرنا ہوتا ہے کہ جہاں سے کوئی بھی ریلوے لائن نکل نہیں ہے وہاں پر کسانوں کی منجوری ہونی چاہیے آسانی سے وہاں پر جمین ہے دگرین میں کسی طرح کی کوئی سرکار کو پریشانی نہ ہے اس کی منجوری ہونی چاہیے جس کے بعد ہی جو ہے اریانہ سرکار نے اس کی منجوری دیا پورا ایک پروجیکٹ ریپورٹ تیار کی جاتی ہے ایک سروے کیا جاتا ہے جس کے ادار پر اب دیکھا جاتا ہے کہ کسی طرح کی کوئی پریشانی اس پروجیکٹ میں نہیں آئے گی 65 کلومیٹر کی جو یہ ریلوے لائن منجوری دیا اور کینڈریہ ریل منتری سے بھی مکہ منتری اریانہ منہوردال کھٹر نے بات چیت کی ہے ایمانشو کیا کچھ کہنا چاہیں گے کرنال سے یمنانگر کا جو روٹ ہے کافی بیزی روٹ ہے کافی ایکسیڈنٹس روڈز پر ہوتے ہیں اور کرنال سے یمنانگر کا ریلوے لائن بستی ہے تو کہنا کہ لوگوں کو کافی لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو کافی ایک سولیت ہوگی زاہر سے بات ہے کیونکہ پہلے جو ریل منتری ہیں وہ پیوش گویل تھے لیکن جو نیاک کینڈریہ منتری منڈل کا وستار ہوا اس میں اشنی ویشنو کو ریل منتری بنایا گیا تو ایک سیدھا سمپرک ہریانہ کے مکہ منتری لگاتار ریل منترالیا سے کر رہے تھے کہ کس طریقے سے اس کو منجوری دی جائے کیونکہ سانسد سنجے بھاٹیا بھی سانسد کے اندر اس مدے کو اٹھاتے رہے ہیں اور جو مکہ منتری منہرلال کھٹر کا یہ ویدھان سبا شیطر ہے تو وہ بھی چاہتے تھے کہ کس طریقے سے ایک کنیکشن بنے کی جو لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ویا اتنا لمبا روٹ انہیں تیہ کرنا پڑتا ہے کرنال سے پہلے وہ امبالا جاتے ہیں امبالا سے وہ یمنا نگر جاتے ہیں تو ایک کنیکٹیوٹی نہیں ہو پاتی تھی اور ایک سو بیس کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا پڑتا تھا لیکن اب اس پورے پروجیکٹ کو منجوری دے دی گئی ہے سروے پورا دیکھا جا رہا ہے ریپورٹ تیار کی گئی ہے اور اب جو جمین ادھگرین کا ماملہ آئے گا وہ دیکھنا پڑے گا اور تقریباً پونے نو سو کروڑ روپے کا یہ پورا پروجیکٹ ہے اور چار سال اس کی عفدی رکھی گئی ہے چار سال بھی نہیں اگر پانچ سال میں بھی کمل پورا ہو جاتا ہے تو کرنال واسیوں کو یمنا نگر واسیوں کو کافی فائدہ ہونے والا ہے خاص طور پر ہری دوار ایک ایسی جگہ ہے ترسل ہے ہر کوئی جانا پسند کرتا ہے لیکن جب جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی بھیڑی سڑک ہے ہاتھ سے ہونے کا ڈر بنا رہتا ہے ایک کنیکٹیوٹی نہیں ہو پاتی ہے اگر کوئی بس میں جانا چاہتا ہے کوئی روڈ ویج یا پرائیوٹ بس میں جانا چاہتا ہے تو اس کے جریے وہ آسانی سے جاب پائے گا کیونکہ کرنال کی کنیکٹیوٹی جگادری سے ہوئی گی اور جگادری یمنا نگر کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ ہری دوار سے ہے تو اس میں جانے میں کافی آسانی ہوگی آپ کے پیسے بھی کم لگیں گے ساتھی ساتھ آپ کا سمیہ بھی کم لگے گا اور اس کا ایک بہتر وکلپ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کافی فائدہ ہوگا سمیہ کی بجت ہوگی اور ساتھی ساتھ ایک جو ہم کہہ سکتے ہیں کنیکٹیوٹی رہتی ہے جو ایک ہمیں آسانی سے سادن اپلبد کی چیزیں ہوتی ہیں وہ مل پائیں گی ایک اچھی ایک پہل ہے ایک اچھا فیصلہ ہریانا سرکار کی طرح سے لیا گیا ہے دوسری ایک مکہ منتری ہریانا منوردال خٹر جو کرنال سے ودا ہے کہ ان کے سامنے ایک مانگ ہم کرنال بیکنگ نوز کے مادیم سے رکھنا چاہیں گے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پر سیڑھیاں آپ کو جرور نظر آ رہی ہوگی جب پلیٹفورم ایک سے اگر آپ کو پلیٹفورم دو یا تین پر جانا ہے تو بجرگ لوگوں کو خاص طور پر کافی زیادہ پریشانی کا سامنہ کرنا پڑتا ہے تقریبا ڈیڑھ سو سے دو سو سیڑھیاں ان کو چڑھنی پڑتی ہے کافی بڑے سٹیپس ہیں جس کارن بیس سے پچیس منٹ کا سامنے کم شکم بیس سے پچیس منٹ کا سامنے بجرگ کو لگتا ہے کافی زیادہ سانس پھول جاتی ہے کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور اگر ٹرین لیٹ ہو رہی ہے یا جلدی آ رہی ہے تو آسانی سے وہاں پر پہنچ پانا بجرگ لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے جرورت ہے ایلیویٹر یا لیفٹ لگائے جانے کی حالکہ اس کی بھی شاید جانکاری ملیا کہ کافی سمیں پہلے منجوری ہو گئی تھی لیکن آخری کا کن کارنوں کی وجہ سے وہ نہیں بن پا رہی ہے تو اس بارے میں بھی جو ریلوے کے عدیقاری ہیں کرنال سے ان سے جانا چاہیں گے مہیندر جی کیا کہنا چاہیں گے امومان ہم یہاں پر چب بھی گاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی بجرگ ماتا جی ہے کوئی بجرگ انکل ہے وہ اس شیڑیوں کے مادم سے پیٹ فارم ایک سے دو پہ جانے پر کم سے پچیس منٹ لگا جاتے ہیں اور اس دوران کئی لوگوں کی ٹرین تک چھوٹ جاتی ہے تو کیا یہاں پر کسی تک بتایا جا رہا ہے کہ انترہ شیستر کا ریلوے سٹیشن بنایا جائے گا اس کی منجوری چب ریلوے منتری آئے تھے یہاں پر کرنال ریلوے سٹیشن میں کافی سمجھ پہلے انہوں نے بھی دی تھی لیکن کئی سال ہو گئے اس پر کام نہیں شروع ہو پایا کامل جی یہ ایکسیلیٹر اور لیفٹ کا کام لگ ہر سٹیشن پر ہو چکا ہے ہمارے پانی پت میں بھی کروچھے طرح میں بھی اور سوانی پت میں اس لائن پر لگ بگدلی تک ہر سٹیشن پر ہو چکا ہے اس سٹیشن پر بھی یاتریوں کا بڑی دکھت آتی ہے ایکسیلیٹر پروائیڈ کروانا چاہیے سرکار کو تو اگر اس کا فانڈ ملتا ہے یا اس پر کاروائی ہوتی تو اس کو بھی لگوائی گا اس سر جو پول بن رہا ہے اس میں کافی دیری آ رہی ہے جو کرنال کو یہ سٹیشن سے جو لائن پر علاقے کے لوگ ہیں اس سیدھا یہاں پر آپ آئیں گے اس پول میں کتنی دکھت آ رہی ہے کافی سمیں ہو گیا وہ بن نہیں پا رہا اس کا جتنا کام ریلوی کو کرنا تھا وہ لگ بگدل ہم نے پورا کر دی ہے اب جو کام باہر کا ہے سیویل آثورٹی کا ہے وہ سیویل آثورٹی اس کو کروا رہی ہے اس میں تھوڑی سی دکھت آ رہی ہے ان کو کچھ کرونا بھی اس میں آ گیا تھا ٹائم پر تو اس میں کام چاہتر ہے تو بلکل جل سے جلد امید کرتے ہیں کہ وہ جو پول بنایا جا رہا ہے جو لائن پر علاقے سے باہر سیدھا جو پہنچے گا اس کو بھی جل سے جلد پورا کیا رہا جانا چاہیے حالانکہ جو کرشیتر پانی پت میں جو ایلیویٹر یا لیفٹ کی جو سوویدہ ہے اس کو جو ہے شروع کر دیا جائے گا جلدی اس پر کام چل رہا ہے لیکن کرنال ریلیشیشن پر اس طرح کا کوئی کام نہیں چل رہا ہے کرنال میں بھی دو سٹیشن سیدھ بلڑی گاؤں کے پاس اور گرونڈا میں جو ہے میٹرو کا سٹیشن بننا ہے اس طرح کی کل سترہ سٹیشن یہاں پر بننے ہیں اور کس طرح سے کرنال سے اب دلی کا جو سفر ہوگا وہ بھی جلدی ہوگا بہت سفر جلدی ہوگا اور ہر کچھ منٹوں بعد ہی آپ کو گاڑی ملے گی آپ کو میٹرو ملے گی دلی جانے کے لیے تو کہیں نہ کہیں اچھی شوگات جرور مل رہی ہے کرنال کے ریلوے سٹیشن سے دیکھ رہے تھے جہاں پر ہم نے آپ کو جانکاری تھی کہ کرنال سے یمنہ نگر کی جو ریلوے لائن ہے اس کو ہریانہ سرکار نے منجوری دے دی ہے جلد سے جلد اس پر کام شروع ہو جائے گا سروے ریپورٹ جو ہے لگ بک فائنیل ہو چکی تھی جس کے بعد ہی ہریانہ سرکار نے منجوری دی ہے کرنال سے اندری ہوتے ہوئے ویا یمنہ نگر جو ہے وہ ریلوے لائن جائے گی پہلے امبالہ سے سارنپور روٹ پر آپ کو جانا پڑتا تھا ایک سو اکیس کلومیٹر کا سفر تھا لیکن اب وہ سفر جو ہے چونسٹھ کلومیٹر کا محج رہ جائے گا تو کہناک ایک اچھی سوگات جو ہے کرنال یمنہ نگر اور آسپاس کی جلے کے لوگوں کو ملنے والی ہے آج ہریانہ سرکار نے بھی کچھ دیر پہلے اس کی منجوری دی ہے ہماری آپ سبی سے اپیل رہے گی کہ جترے بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو جارہ سے جارہ جرور شیئر کیجئے گا کامل میٹا کرنال بیکنگ نیوز کرنا